اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ کتب فرید 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 اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ناظرین محترم السلام علیکم آپ کا مذبان تسلیم احمد صابری خواجہ غریب نواز ہال پاک پتن شریف سے ایک مرتبہ پھر لائیو ٹرانسومیشن لے کر حاضر خدمت ہے عرس بابا صاحب کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے اور الحمدللہ اب اس وقت عروج پر ہیں آج چار محرم الحرام تھی اور کل اب بہشتی دروازہ بھی کھل جانا ہے اور کل بہشتی دروازے کے موقع پر جب بہشتی دروازہ کھلے گا جنتی دروازہ تو وہ لائیو ٹرانسومیشن بھی ہم آپ کے لئے براہ راست پیش کریں گے اور آج ہم کوشش کریں گے کہ حضور بابا صاحب حضور بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کریں ان کے اثرات آج آٹھ صدیاں کا مبیش گزر چکی ہیں اس کے باوجود حضور بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کی جو شخصیت کی اثر پذیری ہے آپ کی تعلیمات کی جو اثر پذیری ہے وہ اسی طرح سے ہے بلکہ اس میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ہم تو یہاں آ کر دیکھتے ہیں کہ ظاہرین کی تعداد ہر سال پچھلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ لگتی ہے بڑی ہوئی لگتی ہے ہر شخص کوئی پاکستان کے کسی خطے سے کوئی کسی خطے سے کوئی پاکستان کے باہر سے مجھے یہاں پر لوگ انگلینڈ سے آئے ہوئے بھی ملے ہندوستان سے آئے ہوئے بھی ملے ساؤت ایفریقہ سے آئے ہوئے یورپ سے آئے ہوئے لوگ بھی ملے دنیا بھر سے لوگ ان ایام میں یہاں پر ڈیرہ ڈال لیتے ہیں حضور بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کی کہ عرص کے موقع پر یہ فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے وجہ کیا ہے اور بابا صاحب کی شخصیت میں ایسی کیا بات تھی کہ آج بھی انہیں سلسلہ چشت کا تاج سرخیل سمجھ جاتا ہے آج بھی ان کے فیوز و برکات کا سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری ہے اور لوگ بڑے یقین کے ساتھ حضور بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کے عرص کے موقع پر یہاں پر حاضر ہوتے ہیں ویسے تو سارا سال ہی حاضری رہتی ہے لیکن یہ چونکہ خاص ایام ہوتے ہیں عرص کے ایام تو اس لیے یہاں پر کسرت کے ساتھ لوگ حاضر ہوتے ہیں ہم لوگ بھی یہاں سے آپ کے لیے لائیو ٹرانسمیشن پیش کر رہے ہیں اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی میری ہم سب کی بہت پسندیدہ محبوب شخصیت بہت خوبصورت اندازِ گفتگو آپ کا گڑی اختیار خان شریف کہ آپ زیبے سے زیادہ بھی ہیں جناب خاجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب اسلام علیکم آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے ان کے ساتھ ممتاز مستند عالم دین آپ بارہاو نے کیو ٹی وی پر دیکھ چکے ہیں مختلف پروگرام پسند کرتے ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی سوئل عزا حمددی صاحب اور ایک بہت خوبصورت اندازِ گفتگو کی حامل شخصیت بڑی زندگی کے ساتھ گفتگو کرنے والی شخصیت مفتی جمال الدین بغدادی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اسلام علیکم آپ کا بھی بہت شکریہ بابا صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ایسی کیا وہ فیچرز تھے ایسی کیا خصوصیات ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں آج بھی ان کی محبتیں اسی طرح سے موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبزادہ صاحب کہتے ہیں کہ ہر کجا چشمہ بودشیری مردم و مور و مگس گرد آئین جہاں میٹھا چشمہ ہو وہاں لوگ بھی جمع ہوتے ہیں چینٹیاں بھی ہوتی ہیں مکھیاں بھی ہوتی ہیں ہر ایک چیز وہاں موجود ہوتی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ چشمہ میٹھا ہو حضور بابا صاحب کی شخصیت کے اندر جو میٹھاس ہے جو محبت ہے انہوں نے جس طرح سے لوگوں سے کو فیض اپنی زندگی میں دیا اور ظاہری زندگی کے بعد بھی جس طرح سے لوگوں کو فیض دیا تو اللہ تعالیٰ پھر مخلوق کی توجہ ایسے لوگوں کی طرف خود بخود کر دیتا ہے اب آپ دیکھیں یہ لوگ جتنے یہاں ظاہرین آتے ہیں کو ایک خاص اپنا قلبی تعلق اور رب سمجھتے ہیں حضور بابا صاحب کے ساتھ چونکہ ان کی زندگی اس طرح سے گزری کہ جب وہ بیعت ہوئے تو آپ کے بارے میں آپ کے شیخ کے شیخ حضور خاجہ غریب نواز نے یہ ارشاد فرمایا کہ بابا کتب الدین نے ایسا ایک شہباز اپنا اپنے جال میں لے لیا ہے کہ جو صدرت المنتحہ سے خبریں لیتا ہے واہ واہ اور وہ سب لوگوں کے دلوں کو وہ منور کر دے گا واہ اب جس کے بارے میں آپ کے شیخ کا یہ خیال ہو آپ کے شیخ کے شیخ حضور خاجہ غریب نواز کا یہ خیال ہو تو ظاہر ہے لوگ تو جوگ در جوگ اس آستانے پر ضرور آئیں گے اور پھر جس طرح آپ فرما رہے تھے یقین کی بات آپ فرما رہے تھے حضوری کے لیے حاضری کے لیے یقین کا ہونا بہت ضروری ہے جس طرح علامہ نے بھی فرمایا کہ علم اور عمل کے بارے میں دو مختلف ان کے بارے میں کنڈیشنیں بیان فرمائیں علامہ اقبال نے فرماتے ہیں ہمائے علم تا افتد بدامت یقین کم کن گرفتارے شکے باش کہ ہمائے علم اس وقت تیرے جال میں پھنس جائے گا اگر تو شک کرتا جا یقین کم کر ہر بات پہ شک کرتے جاؤ علم بڑھتا چلا جائے گا اور عمل خواہی یقینہ پختہ ترکن عمل چاہتے ہو تو یقین کو پختہ کر لو یکے جو ہو یکے بین ہو یکے باش ایک کو تلاش کر ایک ہو جا اور ایک کو دیکھ تو یہ کیفیات حضور حضرت بابا فرید زدین گنج شکر قدس السرول عزیز میں تھی کہ ان کا یقین بڑا کامل تھا واہ اپنے شیخ کے نسبت کے ساتھ نسبت بہت مضبوط تھی جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں فرید فرید ہو رہی ہے کیا بات سبحان اللہ اور جی اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جس طرح آپ نے فرمایا اپنی زندگی کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا کہ چالیس سال تک فرید نے وہی کچھ کیا جو فرید کے رب نے کہا اور اب فرید جو کہتا ہے فرید کے رب بھی اس کو اسی طرح سے پورا کر دیتا ہے کیا بات اگر آپ اس پہ تھوڑا ایسا غور فرمائیں چونکہ بہت سارے لوگ ہمارے ملک میں بیرون ملک ایسے نظریات رکھتے ہیں کہ جو ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے یہ بھی ظاہر ہے اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں میں ان کے خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ٹون ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں منتقل ہو سکتی ہے تو فیوز و برکات بھی صوفیہ اکرام کے اولیاء اکرام کے اسی طرح منتقل ہو سکتے ہیں لیکن اس کیلئے ایک شرط ہے کہ بلوٹوٹھ آن ہونا چاہیے کنیکشن ضروری کنیکشن ضروری بابا کتب الدین بختیار کاکی کے فیوز و برکات بھی حضور بابا صاحب میں منتقل ہوتے ہیں اور ان سے پھر آپ کے تمام خلفہ میں منتقل زہد الانبیاء کا خطاب خاص طور پر بابا فرید الدین کے لیے خاص ہے اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کہنا ٹھیک ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد دیکھیں زہد الانبیاء سے مراد یہ ہے کہ جس طرح انبیاء کا زہد و تقوی تھا تو اسی انداز سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کی ان کے فیضان سے بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے بابا صاحب کو علی رحمہ کو وہی زہد وہی تقوی اتا فرمایا تھا اور ظاہر ہے کہ جو زہد جو تقوی آپ کے پاس تھا وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے فیضان سے ہی تھا بے شکل اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ایک مقام پر خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ موجود ہیں پھر ان کی خاص مرید خواجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ موجود ہیں اور درمیان میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ موجود ہیں اور خواجہ غریب نباز علیہ رحمہ اپنے مرید سے فرماتے ہیں کہ قدب الدین تم اس شہباز کو عطا فرما دو اچھا اس کے بعد جو ہے وہ خواجہ قدب الدین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اپنے دادا پیر کے قدموں کو ہاتھ لگاؤ تو آپ بے اختیار بے اختیار اپنے پیر ساکھے قدموں کو چھوٹے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان کے قدموں کو چھوٹے ہیں تو فرمایا میں کیا کروں کہ مجھے آپ کے قدموں کے علاوہ کے قدم نظر نہیں آتے یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ پیر کا ایک تصور موجود ہے کہ اگر انہیں خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی برکتیں ملیں تو اپنے ہی پیر سے ملیں اور انہی کے پیر نے انہیں حضور نبی کریم علیہ السلام تک پہنچایا اب آپ دیکھیں کہ خواجہ غریر نواز دادا پیر ہیں خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو ہندوستان بھیجنے والے بھیجنے کا حکم دینے والے کون ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سلسلہ در سلسلہ ہے تو زود و تقوی کے حوالے سے میں یہ بات بھی ارس کروں گا کہ بشپن ہی سے چونکہ آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو چکا تھا آپ کی والدہ نے آپ کی بڑی بہترین انداز سے تربیت فرمائی میں یہاں پر جتنی بھی اس وقت ماں بھینے ہمیں دیکھ رہی ہیں میں انہیں بھی یہ بات ارس کروں گا کہ تربیت ہو تو اس انداز سے ہو چونکہ بچے کی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا پہلا مدرسہ اس کا پہلا اسکول تربیت کا ماں کی گود ہوتی ہے تو تربیت کے حوالے سے ایک ماں کا خاص انداز ہونا چاہیے محبت بھرا انداز بھی ہونا چاہیے بیٹے سے فرماتی ہیں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو اور جو نماز پڑھتا ہے آپ کو شکر سے بڑی محبت تھی تو اسے شکر ملا کرتی ہے آپ نماز پڑھتے تو جائے نماز کے نیچے سے ماں کی جانب سے جو ہے وہ دی جانے والی شکر مل جاتی ایک مرتبہ جو ہے وہ شکر رکھنا بھول گئی تو آپ نے نماز پڑھی تو شکر وہاں پر پڑھی بھی تھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو دی گئی تھی تو یہ دیکھیں یہ تربیت کا انداز بھی ہے اور اس سے ہمیں یہ معلوم بھی ہوا کہ بچپن ہی سے بابا فرید صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی جو ایک خاص انداز سے تربیت ہوئی تھی تو آپ بچپن ہی سے زود و تقویٰ کا سلسلہ جاری تھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ ایک مرتبہ جو ہے وہ نافع کا جو ہے وہ سبق پڑھ رہے تھے نافع درس نظامی کی کتاب ہے تو جلال الدین تبریزی رحمت اللہ ہی تعالیٰ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے مسجد میں آ کر ان سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو لڑکے تو فرمایا ارس کی کہ نافع پڑھ رہا ہوں تو فرمایا کہ یہ نافع تمہیں کچھ نفع دے گی نافع کا معنی ہی نفع دینے والا ہے تو آپ کی جب آنکھیں ان کی آنکھوں سے ٹکرائیں تو آپ قدموں میں گر گئے فرمایا کہ اب یہ نافع نفع نہیں دے گی اب آپ کی صحبت مجھے نفع دے گی تو یہ دیکھیں جو سلسلہ جاریوں ساری ہے پھر اس کے بعد جب قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ ہی تعالیٰ کے زیر اثر آئے بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ روایت جو قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ ہی تعالیٰ کے حوالے سے بھی ہے تو پھر آپ نے جو ریاضتیں جو مجاہدات آپ سے کروائے چلہ محقوس کی روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ بعض اوقات میں جو ہے وہ فقط پانی پیا کرتا اور بعض اوقات کچھ کھایا پیا نہیں کرتا اس طرح میں نے کئی سال گزارے تو یہ ریاضتیں مجاہدات اور یہ زہود یہ تقویٰ آپ میں بدرجہ عتم موجود تھا اور جتنا آپ کی تربیت ہوتی رہی اتنا زہود تقویٰ آپ کا بڑھتا رہا یہ کوئی سلسلہ ہے ہم یہ سنتے ہیں کہ روحانی طور پر ایک حکومت کا سلسلہ ہے روحانی طور پر ایک ظاہری حکومت ہوتی ہے ایک روحانی حکومت ہوتی ہے اور اس طور سے اگر دیکھا جائے تو بابا صاحب وہ اس خطے کے بادشاہ ہیں حکمران ہیں اس کے دلوں پر حکومت ہے ایک تو وہ حکومت کس طرح کی ہوتی ہے وہ روحانی زندگی کیا ہے ایک دوسری بات یہ اسی سوال کا حصہ کہ کیا بابا صاحب کی جو شخصیت ہے جو ہم ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ان میں زہد و تقوی اور وہ ایک ذوق بندگی ہے اور ذوق ریاضت ہے کیا یہ تصرفات ان کے بعد از وصال بھی اولیاء اکرام کے باقی رہتے ہیں اور ان کا ظہور کس طرح سے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء واشرح المسلیم وعلا علیہ وصحابی جمعی بہت شکریہ مقاین آیت فرمانے کا تسلیم بھائی بسم اللہ پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا کوئی باطنی طور پر حکومت جو ہے اولیاء کے ہاں ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اولیاء کاملین تطبع مصطفیٰ میں ہوتے ہیں اور پوری کائنات کا باطنی نظام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ید اقدس میں ہے اور پھر آپ کے توسل سے اور توسط سے اگیاس تک ہے پھر ان کے توسط سے بدلہ تک ہے عبدال جنہیں کہا جاتا ہے اور اکتاب تک ہے اور اسی طرح یہ درجہ بدرجہ روانی اور باطنی حکومت کے لوگ جو ہیں وہ تانیات کی جاتے ہیں اور یہ سسٹم ہے پورا ایک روانی دنیا کا ایک بات حضور بابا صاحب اس قطعے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بابا صاحب کی کیا معاملات ہیں میں ارز کروں گا کہ بابا صاحب کی سیلیکشن ہوئی ہے خواجہ اجمیر رحمہ اللہ تعالی نوراللہ عمر قدع کریم کی درغہ عالیہ سے اور اس سیلیکشن کے تحت اب یہاں تشریف لائیں یہاں تشریف لانے سے قبل اس قطعے کو گڑوا بولا جاتا تھا پھر یہ اجودن ہوا پھر جب آپ جلوہ گر ہوئے یہاں تو اس پٹن کو پاکی نصیب ہوئی آپ کے قدمے اتھر کے لگنے سے یہ پٹن ہی پاک ہو گیا اور نہ صرف پٹن پاک کیا آپ نے بلکہ آپ نے بدن بھی پاک کیے اور قلب بھی پاک فرمائے اور روانی طور پر جو آپ کا معاملہ ہے وہ عند اللہ موجود ہے ایک یہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں کے قلوب پہ عدرت کا جو تسلط ہے اور جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے جس کے مطلق عزور خواجہ پیرمیر علی شاہ صاحب رحم اللہ تعالیٰ نو بھی تصریف فرمائی ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ قسم ہے مجھے ذات حق کی کہ میں فض قرونی عزق رکم کی تفسیر دیکھنے کے لیے پاک پٹن جاتا ہوں جب میں پاک پٹن پہنچتا ہوں تو ویسے تو کتاب مبین میں میں یہ آیت پڑھتا ہوں اور مفسرین اکرام کے میں اقوال پڑھتا ہوں لیکن جب میں پاک پٹن پہ پہنچتا ہوں اور بابا کی سیڑھیاں چڑھتا ہوں تو مجھے فض قرونی عزق رکم کی تفسیر لفظوں میں نہیں آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے تو قلوب پر جو آپ کا تسلط ہے اس کی ایک اور خاص وجہ ہے اور وہ یہ کہ میں وہ حدیثیں صحیح پیش کرنے کی آپ کی خدمت میں کوشش کرتا ہوں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور یہ حدیث قدسی ہے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جب کوئی بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو تب ہم جبریل سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور لوگوں سے کہدو اسمان دنیا کے لوگوں سے جو بھی مخلوق ہے ان میں اعلان کرو فلان شخص سے حق تعالیٰ کو محبت ہو گئی ہے تم بھی محبت کرو پھر وہ اعلان کرتے ہیں پھر اسی طرح وہ زمین کی طرح آتے ہیں سمہ یودہ القبول او فل ارد اور یہ فیب مانا علا ہے یہاں تو مانا یہ ہوگا کہ پھر اس کی شورت اور اس کی محبت اور اس کی عقیدت لوگوں کے قلوم پر رکھتی زمین پر بسنے والی مخلوق میں رکھ دی جاتی ہے جیسے حضور خواجہ صاحب دامت برقاتہ ملکنسیہ نے ارشاد برمایا کہ جہاں چشمہ شیری ہوتا ہے وہاں پر ہر طرح کی مخلوق آتی ہے تو یہ مخلوق پر جو تسلط ہے اس کا تلق تو روانی طور پر بھی ہے اور زیری طور پر بھی ہے تیسرا سوالہ آپ نے ارشاد فرمایا زود و ورہ کے حوالے سے بابا صاحب کو جی جو مرتبہ نصیب ہوا ہے سرخیل اولیاء ہونے کا تاجدار اولیاء چشت ہونے کا اور نہ صرف اولیاء چشت میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں اور اسی کرم سے جس طرح وہ اپنے سلسلے سے متوسلین کو نوازتے ہیں ایسی طرح ان کے بھی دامنوں کو وہ مالہ مال فرماتے ہیں اور یہ میرا میری شنید نہیں ہے یہ میرا مشہدہ ہے آگے ایک قدم چل کے میں آپ کے خدمت میں یہ بات ارز کروں گا کہ زود و ورہ جو آپ نے ارشاد فرمایا یہ عزور کی تطبع میں بابا صاحب کی ذاتِ آلیاء میں اس قدر تھا کہ اس کی مثال کہیں دائیں بائیں نظر نہیں آتی اب جس طرح مفتی صاحب قبلہ نے ایک چلے کی بات کی تھی سلاتِ محقوس سلاتِ محقوس علانکہ یہ ایک ضعیب روایت ہے کہ عزور علیہ السلام نے سلاتِ محقوس ادا کی لیکن جب بابا صاحب عزور کی خدمتِ آلیاء میں یہ روایت پہنچی تو شغوِ تطبعِ مصطفیٰ کا عالم دیکھیں آپ اللہ اکبر کہ صحیح روایت بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے تو ہمیں اس پر بھی عمل کی توفیق مجسر نہیں ہوتی بابا صاحب علیہ رحمہ کا عزور علیہ السلام کی ذاتِ آلیاء سے تعلق نبی پاک صاحب علیہ السلام کے تطبع عزور علیہ السلام کی سنن سے شغو کا یہ حال تھا کہ بابا صاحب علیہ رحمہ نے چالیس دن تک کنوے میں الٹے لٹک کر اس صلاحات کو ادا فرمایا اور یہاں میں تھوڑی سی سمہہ خراشی کروں گا آپ کی یہ صرف بابا صاحب کا حال نہیں ہے بلکہ جس جس کے من میں کامل محبت ہوئی ہے کچھ لوگ اس پہ اتراز کر سکتے ہیں مگر میں ان کے لیے ایک تمثیل ارز کروں گا کہ جب سیدی آلہ حضرت امام آمد رضا حافظ لے بریلوی حاج کی نیت سے جب وہاں پہنچے حرمین میں تو توافہ کعبہ کے بعد بارش شروع ہو گئی تو توافہ کعبہ ہو رہا تھا بلکہ تو بارش ہوئی تو حرم شریف جو کعبہ شریف ہے وہ کمر کمر تک پانی میں بلکل آ گیا تو سیدی آلہ حضرت نے وہاں پر تیر کر توافہ کرنا شروع کیا اس حال میں جبکہ ان کو بڑا شدید بخار تھا تو مفتی مکہ نے ان کو دیکھا اور کہا کہ آپ اس بخار کی حالت میں توافہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے وہ روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پانی میں تیر کر کعبہ کے گر توافہ کرے گا تو گویا اس نے میری رحمت کے اندر گھوتا زنی کی ہے تو مفتی مکہ کہنے لگے آمد رضا وہ روایت تو ضعیف ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن میرا یقین بہت مضبوط ہے اور اسی طرح اس تمثیل کو میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ بابا صاحب کی زندگی کو آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک ایسی روایت پہنچتی ہے جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہوتی ہے تو بابا صاحب اس پر بھی عمل کے لیے کوشان ازلاتی ہے یہ فیضان ہے اتباع مصطفیٰ کا کہ آج گلی گلی کے اندر آپ کا فیض ہے اور دنیا آپ کو ایکسیپٹ کرتی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس باطنی جو جو حکومت کا سلسلہ ہے اور باطنی نظام کا سلسلہ ہے اس پر مزید روشنی ڈالی جائے اس کا ادراک عام شخص کو کیسے ہو سکتا ہے جو عام ظاہر حاضر ہو رہا ہے وہ تو ایک اپنی تمناہیں لے کر آ رہا ہے اور اس کے نزدیک بابا صاحب ہیں اور میری پریشانیاں ہیں میں بس ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ اس سسٹم کا یہ جو ایک سپیرچل سسٹم ہے یا یہ جو باطنی نظام ہے اس کا ادراک عام انسان کو کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے اس سائنٹیفک دور میں ہم اسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں جنابے والا یہ جو باطنی نظام ہے یہ ایک ظاہری نظام کی طرح ہے یہاں عہدے بھی ہیں ان کے اختیارات بھی ہیں اسی طرح باطنی کائنات کے اندر وہاں بھی اسی طرح ان اولیاء اکرام کے اپنے اپنے عہدے ہیں اس حشاب سے ان کا سلسلہ ہے حکمرانی ہے آپ اگر اس کو دیکھیں جو علامہ اقبال نے جو واقعہ لکھا ہے حضرت بولی کلندر کا کہ ان کے ایک مرید کو وہ جاتے ہوئے جب وہ امال جا رہا تھا گورنر جا رہا تھا تو اس کے آگے آگے وہ درویش مست جا رہا تھا اس کو پرواہ نہیں تھی پیچھے کون آ رہا ہے وہ صدائے دے رہے تھے کہ راستے چھوڑ دو اور وہ اپنی مستی میں مست جا رہا تھا تو اس کے چوبدار نے اس پہ ایک ڈنڈا مار دیا تو وہ اس حالت میں اپنے شیخ کی خدمت میں حضرت بولی کلندر کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے خط لکھا حاکم وقت کو کہ بازگیری عاملے بدگوہرے ورنہ بخشم ملکے تو بادی گرے کہ اس بدگوہر عامل کو واپس لے لے ورنہ میں تیرا ملک کسی دوسرے کو دے گا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں اور ہندوستان میں تو آپ کو علم ہے کہ ایک دربار کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ حکمرانی کر رہی ہے تو اسی طرح یہ اولیاء اکرام حکمرانی کرتے ہیں ان کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے اور بہت سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں روحانی طور پر اولیاء اکرام بہت سے یہاں آئے اور فیضیاب ہوئے یہ ایک اس طرح سے ہے جس سے جو آپ نے سوال فرمایا ہے کہ خوشبو اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ سونگی جاتی ہے سونگی جاتی ہے تو اس چیز کا ادراک بھی وہی دیتے ہیں جو فیض عطا کرتے ہیں فیض عطا کرنے سے پہلے اس فیض کا ادراک بھی عطا کر دیتے ہیں یہ خاص طور پر اور ہر ایک کے جاننے کی ہے بھی نہیں بہشتی دروازہ کیا ہے بہشتی دروازہ کے حوالے سے میں یہ ارز کروں گا کہ اس کے لئے ثبوت کے لئے یا آپ اگر کوئی غور کریں کہ کیا اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے تو میں ارز کروں گا کہ اصحاب کاف کا ایک کتہ جو اس غار کے باہر بیٹھا ہوا تھا اور وہ ان کی وجہ سے بیٹھا ہوا تھا وہ کتہ عام کتہ نہیں تھا قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے قلب و ہم ان کا کتہ اب آپ ایک بات تو یہ غور فرمائیں کہ آپ اپنے ساری جائداد کرونوں عربوں خربوں کی جائداد آپ صرف کر دیں کیا آپ کا نام قرآن شریف میں لکھا جا سکتا ہے نہیں ہو سکتا بالکل نہیں یقینا تو اس کتے کی یہ اہمیت کہ وہ قلب و ہم ان کا کتہ اس کا ذکر قرآن شریف میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نسبت کی اہمیت ضرور ہے ٹھیک اب اس نے جب یہ مقام حاصل کیا یہ مجاہدہ کیا یہ ریاضت کی تو اب اس کے لیے وہ یہ انعام ہے کہ وہ بہشت میں جائے گا اور انسانی شکل میں بن کر جائے گا تو اگر ایک کتہ کسی ولی کامل کی خدمت میں حاضر رہتا ہے اور وہ بہشت میں جا سکتا ہے تو یہ باب جنت جو حضور بابا صاحب کے قدموں میں کھلا ہوا ہے اس میں بھی اس سے بھی گزرنے والے بہشتی ضرور ہو سکتے ہیں ٹھیک باقی اس کی اصل تو یہ ہے کہ حضرت عزام الدین اولیاء محبوب الہی نے جب دیکھا کہ حضور السرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور انہوں نے فرمایا ہے کہ من داخل حاضل بابا وقد امن امن النار جو اس دروازے سے داخل ہو گیا وہ دوزخ کے عذاب سے بچ گیا ہے بہت سی چیزیں آپ کو یہاں مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں کہ جس نے یہ پڑھ لیا وہ دوزخ کے عذاب سے بچ گیا جس نے باب کو ایک نظر پیار سے دیکھ لیا وہ بھی دوزخ کے عذاب سے بچ گیا جی تو اسی لیے یہ بھی اسی زمین میں آتے ہیں اگر آپ اس پہ سوال اٹھائیں گے تو پھر اس پہ بھی سوال ہوگا ٹھیک کہ باقی عمال کہاں جائیں گے اگر والدین کو پیار سے دیکھ لیا تو وہ جنتی ہو گیا ٹھیک میں یہی سوال کرتا ہوں کیا وہ جنتی ہو جائے گا اور کیا یہ جنت کی زمانت ہے کچھ بھی کرتا رہے تو جنتی رہے گا دیکھیں یہ بات تو بالکل تے ہے جس طرح خوجہ صاحب نے فرمایا کہ نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے یعنی عام کی اضافت خاص کی طرف ہو جائے وہ چیز عام نہیں رہتی وہ خاص بن جاتی ہے تو دیکھیں جہاں تک بہشتی دروازے کا تعلق ہے تو بہت سے ہمارے معاشرے کے افراد یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا یہاں سے گزرنے کے بعد کسی اور عمل کی ضرورت نہیں کیا یہاں سے گزرنے کے بعد بندہ بالیقین جنت میں داخل ہوگا ہی اچھا پھر ایک طبقہ یہ بھی سوال کرتا ہے کہ جی بس یہاں سے ہم گزر جنتی ہو گئے اور دیکھا گیا ہے کہ وہ یہاں سے گزرنے کے بعد پھر عامال میں کمی کر دیتے ہیں تھوڑے سے عامال کی طرف سے توجہ ان کی ہڑ جاتی ہے دیکھیں تھوڑا سے یہاں پر یہاں پر ہمارے جو معاملات ہیں وہ ڈس بینس ہو رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بالیقین ہمارے یقین ہے کہ ایک ولیے کامل نے ایک ولیے کامل کے مزار کے دروازے کی بات کی ہے تو بالیقین وہ ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہاں سے گزرنے کے بعد سارے عامال ختم نہیں ایک مسلمان جو مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان ہونے کے بعد تمام کے تمام جتنے احکامات ہیں اس پر لاغو ہوتے ہیں مثال کے طور پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ بلکہ صحیح حدیث ہے کہ جس نے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پل لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا مجھے یہ بتائیں کہ جو اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جنت ہی ہو چکا لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اب مسلمان ہونے کے بعد باقی تمام کے تمام احکامات اس سے اتر گئے ہیں اور وہ بالکل اس سے بری و ذمہ ہو چکا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ تمام وہ اعمال کرتا رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں پر عمل کرتا رہے اللہ تعالیٰ کو مانے اس کی مانے رسول اللہ کو مانے ان کی مانے اس کے بعد اگر کوئی گناہ ہو گیا استغفال بھی کرتا رہے اگر گناہوں کی حالت میں بھی ایمان کی حالت میں ہو گناہوں کی حالت میں گزر گیا تو بالیقین اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اس کی مغفرت فرمائے گا تو بالکل یہی جو معاملہ ہے یہاں پر بھی ہوگا کہ بہشتی دروازے سے کوئی گزر گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ کرتا رہے نہیں تمام احکامات الہیہ پر احکامات رسول پر اتباع رسول پر عمل پیرا رہے خدا نہ خاستہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے توبہ کرتا رہے پھر اگر وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بالیقین اس کی مغفرت فرمائے گا اس سے داخل جنت فرمائے گا پھر وہ تصرف بھی تو ہے جسے گزارا ہے جسے یہ موقع ملا ہے جسے یہ شرف ملا ہے پھر اس کو اتنا ظرف بھی عطا ہوگا کہ پھر وہ اس برائی کی طرف نہیں جائے گا وہ اس چیز کا حیاء کرے گا اس چیز کی شرم کرے دیکھیں میں ایک بات ارس کروں گا قرآن کریم میں سورہ کحف میں فرمائے کہ کہ ان لوگوں کی صحبت اختیار کر جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اب دیکھیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ نیک لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عام مسلمان گناہگار کو نیک بننے کے لیے اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی اللہ والے کی صحبت میں آ جائے اس کی نسبت میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے نیک بھی بنا دیتا ہے اور اس کو فوائد سے خالی نہیں فرماتا تو جو یہاں پر ایک مرتبہ آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کی عطا کے بغیر نہیں آتا اور بابا فرید کی نزد کرم کے بغیر نہیں آتا اگر وہ آتا ہے تو پھر آپ کی بات بالیقین صحیح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے ضرور دور فرمائے گا اس کا ظرف بھی ایسا کر دے گا پھر اس کو ایسی توفیقات بھی ملیں گی کہ پھر وہ آگے اس سے محفوظ آج کل رشت زیادہ کیوں ہے لوگ سارا سال ہی آتے ہیں بہشتی دروازہ ان دنوں میں کیوں کھولا جاتا ہے صرف اور خاص عرص کے ایام میں لوگوں کا ظاہرین کا اتنی کثیر تعداد میں آنا اس کی کوئی خاص وجہ ہے کچھ خاص فیوزات ہوتے ہیں عرص کے موقع پر صاحب عرص کے جی میں ارز کروں گا کہ فیوزات تو ہر لمحے ہر گھڑی ہر آن بڑھتے چلے جاتے ہیں درویش کے فقیر کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد لمع بلمع اوج پر ہی اس کے فیوزات ہوتے ہیں بلکہ سیدنا عزور غسل عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ الجن والعنس ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیر دنیا سے جانے کے بعد ننگی تلوار کی ماند ہو جاتا ہے اس کا فیض یعنی جس طرح تلوار نیام سے باہر آ جاتی ہے تو اس کا فیض بھی بلکل کھل جاتا ہے بلکل یہی بات حضور سلطان علیہ عرفین رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں دیگر اولیاء کا بھی اسی طرح کا تلیمات ہیں یہ کہ ان ایام کے اندر بہشتی دروازہ کیوں کھلتا ہے تو پہلے تو میں ایک لمحے کی آپ سے اجازت لوں گا مجھے بھی تھوڑا سا اس بہشتی دروازے کے بلکل میں ایک بات ارز کروں گا یہ بات جو آپ نے سوال کی ہے چونکہ بڑی دلچسپ ہے اور میں اس پر ضرور کچھ ارز کرنے کی جسارت کروں گا تاکہ وہ لوگ جو لاکھوں کی تعداد میں یہاں ہیں تو ان کا بھی ایک جو نظریہ ہے وہ کیا نظریہ ہے وہ یہاں پر کیوں آئے ہیں اور اس سے کیا فیض ملے گا ان کو تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات ضرور ارز کرنا چاہوں گا کہ یہ حق تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اپنے معبوب بندے کے پاس بیٹھنے یا ایک مرتبہ بھی آنے والے کو کبھی وہ بدبخت نہیں رہنے دے گا یہ بات ذہن میں رہے اب یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ فیصلہ ہے تہہ شدہ اب وہ اگر ابھی آپ کو نیک نظر نہیں آ رہا تو یہ ذہن میں رہے کہ موت سے پہلے حق تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق اطاف فرمائے گا جیسے عزرور صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں اور دیگر جو آپ کے کلام سے آپ نے ارشاد فرمایا قسم ہے مجھے میرے رب کی جس نے عبدالقادر کو اپنی محبت اور معرفت سے نوازا ہے کہ جو شخص صبح قیامت تک میرے سلسلے سے وابستہ ہوگا حق تعالیٰ اس کو بغیر توبہ کے موت نہیں اطاف فرمائے گا اور جب تک اس کو جنت نظر نہیں آجائے جنت میں اپنا مقام نظر نہ آجائے روح الامین اسرائیل جو ہیں وہ اس کی روح نہیں قبض کر سکتے اچھے بالکل اسی طرح اولیاء کا بھی فیضان ہے میں ایک حدیث شریف بحاری شریف کی ترمزی شریف کی مسلم شریف کی سہستہ کی تقریبا تمام کتب میں جو موجود ہے ایک طویل عدیش کی عبارت ہے یہ میں ترجمہ جلدی سے پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ کے کچھ فرشتیں ہیں جو زمین پر پھیلے رہتے ہیں اور وہ ایسے گروہ کو ڈونڈتے ہیں کہ جو ذات باری تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہوں ذات باری تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہوں اور جب وہ پاتے ہیں تو ایک فرشتہ یا کچھ فرشتے زور سے پکارتے ہیں دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں جس کام کے لئے ڈوٹی ہماری لگائی گئی ہے دیکھو اس جگہ پر وہ دھرتی پر ہو رہا ہے پھر وہ آتے ہیں اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں وہ مجلس کو پھر جب وہ لوٹتے ہیں آسمانوں کی مانت طرف تو اللہ سبحانہوں نے ان سے اشارت فرماتا ہے یہ تو بتاؤ بندے میرے کیا کہتے تھے وہ آلموں میں ہم اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے جبکہ پھر وہ کہتے ہیں وہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے تھے جنتی دروازے کی طرف دیکھئے گا اور میری عدیش شریف کا ترجمہ ذہن میں رکھئے گا وہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے تھے یہاں پاک پٹن کے اندر جنتی دروازے پر آنے والا ہر ایک بندہ بابا کے قدموں میں آ کر جنت کا سوال کر رہا ہے حدیث میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں کہ وہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے تھے اور پھر کیا کرتے تھے بکشش طلب کرتے تھے اور دوزر سے تیری بارگاہ کے اندر پناہ طلب کرتے تھے تیری تو حق تعالیٰ سبحانو ارشاد فرماتا ہے کہ تم سارے گواہ ہو جاؤ فشدو انی قد غفرت لہم گواہ ہو جاؤ ابھی آپ کے سوال کا جواب آگیا ہے بمطابق حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب گواہ ہو جاؤ انی قد غفرت لہم یہ ہم جمعہ کا سی کا ہے میں نے ان تمام کو تحقیق بکش دیا ہے تحقیق بکش دیا ہے اور میرا وجدان یہ کہتا ہے جتنے بہشتی دروازے پر ہیں سب بکش دیئے گئے ہیں کیوں اچھا قد غفرت اب وہاں پر ایک فرشتہ جو بڑی عدب کے دائرے میں رہ کر اور بڑی میں تو کہتا ہوں اس فرشتے پر پروردگار عالم رحمتوں کا نزول فرمائے جس نے یہ سوال کر کے اس گتھی کو سلجا دیا اور اس عقدے کو حل کر دیا فیقولو ملکم من الملائکتے فرشتوں میں ایک فرشتہ عرض کرتا ہے الہنا اے ہمارے پروردگار عالم فیہم فلانن لئیسا من ہم ہائے کاش کے عربی کی لغت سے آغاہ لوگ میرے اس جملے کی چاشنی کو سمجھ سکیں کہ فیہم فلانن لئیسا من ہم ان میں تو ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو ان میں سے نہیں ہے فیہم ہے ان میں کتار میں لگا ہوا ہے لائن میں موجود ہے دروازے سے گزر رہا ہے فیہم فلانن ان میں ایسا بھی ہے لئیسا من ہم جو ان میں سے نہیں ہیں تو مالک تو تو فرما رہے سب کو بخش دیا تو کیا اسے بھی بخش دیا اب تسلیم صاحب قبلہ باری تعالیٰ کا جواب سنیے اور اب اندازہ لگائیے کہ حق تعالیٰ کو کتنا کتنا محبوب ہے ان کا قرب اور کتنا اللہ کے آئین کی اہمیت ہے شرب ہے اگر تعالیٰ فرماتا ہے ہم القوم آجب فرشتہ پہلے کہا کہتا ہے یہ این میں جو ان میں سے نہیں ہیں انما جا لحاجتن یہ تو اپنی کسی حاجت کی بنا پر آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم القوم لا یشکا جلیسوہم یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس آنے والے کو میں بدبخت رہنے ہی نہیں دیتا تو یہاں جو آ گیا وہ بدبخت نہیں ہوگا اور جلدی سے ایک بات آخری میں تطریمہ کرتا ہوں جو وقت تھوڑا ہے ایک بات ضرور میں عرض کروں گا کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی جب ایک مرتبہ یہاں تشریف فرما ہوئے تو بابا جی فضل دین کلیامی جن کی بلکل بیٹر سیڈیوں کے قریب ہے تو بابا جی فضل دین کلیامی تشریف فرماتے پیر صاحب کے مند میں یہ خیال آیا کہ لوگ اسے جنتی دروازہ کہتے ہیں تو بابا پیر صاحب خود فرماتے ہیں کہ بابا فضل دین کلیامی نے مجھ سے کہا میں آپ کو بتلاوں پیر صاحب کہ اسے جنتی دروازہ کیوں کہا جاتا ہے ابھی آپ میرے ساتھ آئیں جو آپ نے سوال کیا تھا کہ ان ایام کے اندر کیوں دروازے کو کھولا جاتا ہے اور یہی ایام تھے جب دروازہ کھلا تو بابا صاحب نے کہا کہ اس کلس کو دیکھئے جب کلس کو دیکھا روزے کا تو وہ گھوم گیا پھر ورمایا دروازے کی طرف دیکھئے تو پیر صاحب ورماتے ہیں میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اپنے چاروں یاروں کے ساتھ دروازے سے گزر رہے تھے تو بابا نے کہا اسی وجہ سے اس کو جنتی دروازہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال لگا کرتے ہیں اور حضرت نظام الدین اولیاء نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آخر میں آنے والوں کے لیے کچھ پیغام مختصر جملوں میں عنایت فرمائیے ایک بات تو جو آپ نے سوال فرمایا تھا اس حوالے سے پیرا وہ سادی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں علمی بات تو قبل مفتی صاحب نے بیان فرمائی میں سادی سی بات عوام کی طرز کی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عرص کہلاتا ہے جس پہ ہم حاضر ہیں اور عروس دلھن کو کہتے ہیں تو یہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے مہدیس پاک میں ہے کہ نمک نومت العروس ایسے سو جائے جیسے دلھن سوتی ہے تو چونکہ یہ دلھن بن کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور جب شادی ہوتی ہے تو شادی کا ایک اصول ہوتا ہے آپ جو سوال فرما رہے تھے نا کہ اس موقع پہ لوگ کیوں زیادہ جمع ہو جاتے ہیں شادی کا ایک اصول ہوتا ہے کہ اگر باپ زندہ ہو تو وہ شادی میں ضرور شریک ہوتا ہے دادا زندہ ہو تو وہ شادی میں ضرور شریک ہوتا ہے پر دادا زندہ ہو تو وہ بھی شادی میں ضرور شریک ہوتا ہے تو وہاں کمی مانگنے والے لوگ سب ہوتے ہیں تو وہ جب اس دولہ کے قریب آتے ہیں تو وہ مانگتے ہیں تو باپ بھی دیتا ہے دادا بھی دیتا ہے پردادا بھی دیتا ہے تو یہاں چونکہ سارے اولیاء کرام ہم اس آستانے پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں جن کے سارے زندہ ہوتے ہیں اور وہ سارے یہاں موجود ہوتے ہیں ہم جیسے لوگ جو جھولی لے کر یہاں حاضر ہوتے ہیں سائل بن کر آتے ہیں ہمارا کشکول وہ خالی نہیں رہنے دیتے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بھرا ہوا ہوتا ہے اور اب میں ذرا حضور بابا صاحب کی جو حیات طیبہ ہے اس کے حوالے سے حضرت وقت بالکل نہیں ہے مجھے بار بار اشارہ ہو رہا ہے پیغام دے دی جو آنے والے ہیں ان کے لئے کیا کہیں گے آنے والے کے لئے پیغام یہی ہوگا میری طرف سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے ان کے فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ ان کو مستفید فرمائے اور ہمیں دے ضرورت اس بات کے ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور جتنی خانکاہیں ہیں ان کو ایک مادل خانکاہ ہونا چاہیے وہ چیزیں جو ان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی ہم سب کو مل کر کوشش کرنے کی مفتی صاحب میں ارس کروں گا مشکا شریف کی حدیث کی روشنی میں کہ اللہ رب العالمین روز قیامت صالحین کہ ایک جماعت کو جنت میں داخلے سے روکے گا وہ ارس کریں گے مولا تو نے ہمیں کیوں روکا تیری کیا حکمت ہے تو نراض ہے ہم سے تو اللہ رب العالمین فرمائے گا اس کو میں مختصر کر رہا ہوں کہ جنتی جنت میں اکیلے اکیلے جا رہے ہیں تمہیں اس لیے روکا کہ تم اکیلے نہ جاؤ بلکہ جس کو چاہو جنت میں لے کر چلے جاؤ اس کے بعد ان صالحین کے پاس گناہگار لوگ آئیں گے حضور ہمیں پہچانا ہم کون ہے تو کون ہے بھائی تو وہ ارس کریں گے کہ آپ کو یاد ہے میں آپ کو دنیا میں پانی پلایا کرتا تھا ایک آگے بڑھے گا میں آپ کی جوتے سیدھے کیا کرتا تھا میں آپ کو وضوح کروایا کرتا تھا اب کیا کام ہے ہم سے وہ کہیں گے کام ہمیں کچھ اور نہیں اتنا کام ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہمارے سفارش کروا دیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے صالحین اللہ کے نیک لوگ جب ان بدبختوں کی ان بدقسمتوں کی گناہگاروں کی سفارش کروائیں گے تو اللہ تعالی ان کی سفارش کی بدولت یہ حکم فرمائے گا کہ جاؤ ان سب کو لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ تو ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہم گناہگار لوگ ہیں ایک بابا کی درب پر اس لیے حاضر ہوئے کہ ہمیں کچھ اور نہیں آتا آپ کے ایام آتے ہیں آپ کو یاد کر لیا کرتے ہیں کچھ باتیں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ایام کی ان عرص کی یاد کی بدولت اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آنے والے دنیا کی تمامیں آتے ہیں بعض اوقات بے اولاد ہوتے ہیں وہ آتے ہیں بے روزار ہوتے ہیں میں کہتا ہوں آئیں ہر تمنا اللہ تعالیٰ ان کے صدقے پوری کرتا ہے لیکن اس تمنا کے ساتھ بھی آئیں کہ مولا ہماری دنیا کو بھی سوار دے ہماری آخر کو بھی سوار دے مقتی صاحب چند جملوں میں بلکل چند جملوں میں اتنی بات ارز کروں ہوا کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ سبحانہ ہو لوگوں سے رشاد فرمائے گا تم نے سبھی کام کیے ذرا بتاؤ تو صحیح ان سے محبت کی ہے کہ نہیں جن سے میں محبت کرتا تھا حضور پاک فرماتے ہیں اس روز وہ کمیاب ہوں گے جو اللہ کے دوستوں سے محبت کرنے والے ہوں گے یہی پیغام ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آمال بہتر بھی ہونا بہت ضروری ہے لیکن نسبت اولیاء کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اور اولیاء کی محبت قیامت کے دن بھی نفع دے گی دنیا میں نفع دے گی محبت ضرور اختیار کی رہی ہے یقیناً بہت شکریہ خالق علام قدب الدین فریدی صاحب آپ کا مفی سوئل ازامردی صاحب آپ کا مفی جمال الدین بغدادی صاحب آپ کا ناظرین اکرام بابا صاحب اور بالخصوص بابا صاحب کے عرص کے تعلق سے اور بہشتی دروازے کے تعلق سے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کی اور یقیناً دنیا بھر کے ان لوگوں کے بہت سے ابہمات دور ہوئے ہوں گے کہ جو اس اشکال میں ہوں گے اس ابہم کے ساتھ ہوں گے کچھ شک کسی کیفیت میں ہوں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے بہرحال یہ بات یقین کی ہے یہ معاملے کرم کے ہیں جس پر کرم ہوتا ہے اور یقین بھی اسی کو عطا ہوتا ہے انتخاب کر کے پھر کرم کر دینا اور پھر یقین کی دولت سے نواز دینا یہی تو عطا ہے بابا صاحب حضور بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کہ یہ سات سو ستروہ عرص مبارک کہ جب کل عرص کی تقریبات اپنے عروج پر ہوں گی کہ جب بہشتی دروازہ کھلے گا تو وہاں سے بھی انشاءاللہ ہم لائب پراہ راست آپ کے لئے ٹرانسمیشن پیش کریں گے بہت خوبصورت منظر ہے اس وقت یہاں پر جو بھی آ رہے ہیں بہت یقین کے ساتھ آئیں اور یہاں سے دنیا بھی طلب کریں اللہ رب العزت سے آخرت بھی طلب کریں اس لیے کہ بل یقین بل یقین بل یقین یہی وہ ہستی ہیں یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جو عنامت علیہم کا مصداق ہیں جن کے لئے ہم دعائیں کرتے ہیں ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پر تُو نے انعام نازل فرمایا ہے تو ناظرین یہی وہ منعام لوگ ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی نسبت یہاں پر بھی وہاں پر بھی قائم رہے میں آپ سے ابھی اجازت چاہوں گا انشاءاللہ دس بجے اس وقت تک کے لئے اپنے میزوان تسلیم احمد صاحبی کو دیجئے اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ کتب فرید اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ کتب فرید اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ کتب فرید